آج کی اس ویڈیو میں ہم وائیکنگز کے بارے میں بات کریں گے وائیکنگز کون تھے فرانچ انگلینڈ یا ایسی بڑی طاقتوں کو ہرانے کے بعد جب انہوں نے سپین جو کی اس وقت ایک مسلمان ریاست تھا اس پر حملہ کیا تو کیا ہوا جب وائیکنگز کے دفن شدہ کپڑوں پر ریسرچ کری جا رہی تھی تو ان کے کپڑوں پر علی اور اللہ کے نام لکھے ہوئے ملے اگر ایسا ہے تو مسلمان اور عیسائی وائیکنگز کو کافر کیوں کہتے تھے یا پھر وائیکنگز سچ میں ہی مسلمان تھے اور اگر تھے تو انہوں نے اسپین پر حملہ کیوں کیا یہ سبی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں وائیکنگز کینٹیریا کے سمدری لٹے رہے تھے وہ کینٹیریا جو آلز ڈینمارک سویڈن اور نوروے میں بڑھ چکا ہے ان لوگوں کے اپنے خیالی خدا تھے جن کے یہ پرشتش کیا کرتے تھے اس لئے مسلمان اور عیسائی انہیں کافر اور آتش پرس کہتے تھے یہ لوگ کھیتی باڑی اور سمندر سے مچھین پکڑ کر اپنا گزارہ کرتے وائیکنگز کا دور ساسو تیرانوے ایزوی سے لے کر گیارہ سو ایزوی تکا تھا اس دوران انہوں نے چھوٹی موٹی ڈکیتیوں سے شروعات کی اور پھر بڑی بڑی طاقتوں کو ہار ماننے پر مجبور کر دیا جن میں رسک فرینکی اور انگلینڈ جیسی بڑی طاقتیں شامل ہیں جو کی موجودہ دور میں ریشیا فرانس اور انگلینڈ ہیں اس سے ہر طرف ان کا خوف اور دب دبا چھا گیا اور پھر انہوں نے اسپین کے طرف قدم بڑھائے کیونکہ اس دور میں اسپین کی معیشت کافی مضبوط تھی جبکہ شمالی یورپ دن و دن گریب ہوتا جا رہا تھا لہٰذا وائیکنگز جہاز اپنے اتحادیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور سویل پر حملہ کرنے کا اہمیت دی کیونکہ مسلمانوں نے بہر اوکینگز کے جانب سے کوئی حفاظتی انتظام نہیں کیے تھے وائیکنگز کے مطابق انہیں اس جانب سے کوئی خطرہ نہیں تھا لہٰذا وائیکنگز نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور بہر اوکینگز کے ساحل کے جانب سے حملہ کیا اور ساحل پر موجود شہر لزبن کو 844 ایزوی کو لوٹ لیا اور اس پر اپنا قبضہ جمع لیا اور تقریباً تیرہ دن قابض رہے اور اسی دوران مسلمانوں کے ساتھ لڑائیوں میں بھی مشروف رہے اس دور میں سپین اور پرتکال دونوں کے خلافت کردبا کے زیرے سلطنت تھے جس کے امیر عبد الرحمان دوم تھے اس لئے لزبن کے گورنر نے آپ کو لزبن پر حملے کے بارے میں خط لکھا 25 ستمبر کو وائیکنگز گادل کوئر دریہ کے جانب سے سیول پر پہنچے اور وہاں انہوں نے قاول دفع جزیرے پر اپنی بنیاد قائم کی اور جب 29 ستمبر کو مقامی افواد نے وائیکنگز کے خلاف جنگ کی تو انہیں شکست ہوئی مختصر محاصرہ اور بھاری لڑائی کے بعد ایک یا تین اکٹوبر کو وائیکنگز نے توفان کے طرح شہر کو لوٹ لیا اور حال ہی میں تعمیر ہونے والی مسلمانوں کی عظیم مسجد کو بھی جلانے کی کوشش تھی مگر ناکام رہے جب عبد الرحمان کو ان حالات کا علم ہوا تو انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا اور اپنی افواد کو حاجب عیسیٰ ابن شوہد کے سربراہی میں اکھٹا کیا شمال کے طرف سے موسیٰ ابن موسیٰ بھی اس جنگ میں شامل ہوئے اور اہم کردار ادا کیا آخر کار مسلمانوں نے تلیادہ کے مقام پر 11 یا 17 نومبر کو وائیکنگز کو ہرا کر کامیابی حاصل کی مسلم اکاؤنٹس کے مطابق 500 سے 1000 وائیکنگز مارے گئے اور 30 وائیکنگز کے جہاز تباہ ہوئے اس ویڈیو کا سیکنڈ اپیسوڈ جلدی آئے گا تب تک کیلئے آپ اور بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں